ہیلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائے چینل نیوی کی رسوئی سو فرنس پکوڑے تو آپ نے کئی طرح کے کھائے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سوجی کے پکوڑے کھائے ہیں یدی نہیں کھائے ہیں دوستو تو ایک بار بنا کر دیکھی اتنے زیادہ تیسٹی اور ڈیلیشیز سوجی کے پکوڑے ہمارے بن کر تیار ہوتے ہیں اور انہیں بنانے میں بلکل بھی زیادہ محنت نہیں لگتی ہے بہت ہی کم انگڈیڈینٹس میں بہت ہی کم سمیہ میں ہم یہ سوجی کے پکوڑے آج بنانے جا رہے ہیں زیادہ دینڈہ کرتے ہوئے آئے یہ ریسپی کو شروع کرتے ہیں سو سوجی کے پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک بول میں ہم یہاں پر سوجی یعنی کی سیمولینہ آٹ کریں گے تو یہاں پر one and half cup سوجی میں آٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے اس کے ساتھ ہی آدھا کپ یعنی کی half cup دہی یعنی کی کرڈ میں اس میں آٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی دو میڈیم سائز کی بارک کٹی ہوئی پیاز ہم اس میں آٹ کریں گے ایک سے دو بارک کٹی ہوئی ہری مرچ ہم اس میں آٹ کریں گے آپ شاہے تو ہری مرچ کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں یہ دی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ڈیر سارا میں یہاں پر بارک کٹا ہوا ہرا دھنیا آٹ کروں گے اس سے پکوڑوں میں اور بھی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا نمک ڈال دیں گے سواد نوسار ون ٹی سپون چلی فلیکس میں اس میں آٹ کر رہی ہوں بہت تھوڑا سا کالی مرچ کا پاوڈر ہم اس میں آٹ کریں گے باقی کے مسالے اگر آپ کچھ آٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ آٹ کر سکتے ہیں تو سب ہی انگریڈینٹس کو ہم بہت اچھے سے ملا لیں گے آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی ملا سکتے ہیں ہاتھ سے ملانے میں زیادہ آسانی ہوگی اور ہم زیادہ اچھے سے ملا پائیں گے تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیے پانی آپ کو بہت سارا ایک دم سے نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ہی پانی ڈالنا ہے اور اچھے سے ملا لینا ہے سب انگریڈینٹس کو پکوڑے کا جو مکس ہے جو کی ہم بنا کر تیار کر رہے ہیں اسے آپ کو زیادہ گیلا نہیں کرنا ہے تھوڑا سا آپ کو گاڑا ہی رکھنا ہے جیسے کی ہم جب پیسن کے پکوڑے بناتے ہیں اس طرح کا مکس بناتے ہیں ویسے ہی آپ کو بنانا ہے تو یہاں پر یہ ہمارا پکوڑے کا مکس بنا کر تیار ہو گیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ مکس کو پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دینا ہے یہاں پر تو اسے ڈھک کر آپ قریب پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیجئے اس کے بعد ہم پکوڑے بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پر قریب پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے جس طرح سے ہم پکوڑے بناتے ہیں اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا سا مکس لینا ہے ہاتھوں سے تھوڑا شیپ دے دینا ہے اس کے بعد کڑائی میں ہم ان کو فرائے کریں گے تو کڑائی کو ہم نے پہلے ہی گیس پر چڑھا دیا تھا گرم ہونے کیلئے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پکوڑے ڈال کے فرائے کر لیں گے تو گیس کی فلیم کو آپ کو میڈیم ہی رکھنا ہے پکوڑے ڈالنے کے بعد ترنت آپ کو انہیں الٹ پلٹ نہیں کرنا ہے قریب تیس سیکنڈ کے لیے آپ انہیں ایک سائٹ سے اچھے سے فرائے ہونے دیجئے اس کے بعد چمچ کی مدد سے ہم انہیں الٹ پلٹ کر دیں گے اور الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہلکا براؤن ہونے تک ہم انہیں اچھے سے فرائے کر لیں گے یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پکوڑوں کو ہم نے ایک سائٹ سے فرائے کر لیا ہے اب آپ اس طرح سے چمچ سے انہیں پلٹ دیجئے اور پلٹنے کے بعد چاروں طرف سے آپ انہیں اچھے سے فرائے کر لیجئے گیس کی فلم کو آپ میڈیم ہی رکھی اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پر سو جی کے پکوڑوں کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اسی طرح سے آپ کو باقی کے پکوڑے بھی بنا کر تیار کر لینا ہے تو انہیں ہم کڑائی میں سے نکال لیں گے یہاں پر تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیاں ٹیکشر آیا ہے اور بہتی زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ہمارے سو جی کے پکوڑے بن کر تیار ہو چکے ہیں تو انہیں آپ گرما گرم ٹامیٹو کیچپ یا چٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھنے میں ہی آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا دوستو بہتی بڑیاں پکوڑے ہمارے یہ بن کر تیار ہوگا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اپنے دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اسی طرح کی یونک اور امیزنگ ریسپیز ہمیشہ لاتی رہتی ہوں جلدی ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی امیزنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کچھ رہیے مسکراتے رہیے دھنیواد